فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں ویکنڈ کے وار تک یا پھر اس کو بولیں کہ منت کے وار تک کیونکہ بگ بوس اوٹیٹی سیزن تھری کا پہلا مہینہ پورا ہو چکا ہوا ہے اور بیچ میں ایک کے بول رہے تھے کہ دو ہی ہفتے رہ گئے اتنا چھوٹا سیزن ہے اپیسوڈ کے اوپر بات کر لیتے ہیں اپیسوڈ آج کا مجھے تھوڑا تھنڈا لگا ہے مجھے لگا تھا کہ کچھ چڑکتا بھڑکتا ہوگا لیکن صرف ادنان کو پیل دیا اس کے ساتھ تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں کر لیں کون لوزر ہے پھر اس ٹاپک کو لمبا کھینک دیا پھر وہی پشلے ہفتے وائرل ہوگی تھی رنویر کی کومیڈی تو اس سے تھوڑا سے کریکٹر کروا لیے سنا کی چلنے کی ایکٹنگ شیوانی کر رہی تھی وہ کروا لی جو کہ شیوانی نے ابھی ویسی نہیں کی اس دن کرس کچھ زیادہ کروی لے تھے اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہو گئیں سارا کچھ کر کے ایپیسوڈ دھر دیا آج کا ایپیسوڈ تھنڈا کیوں میں بھی کل کا ایپیسوڈ زیادہ تگڑا ہونا ہے کیونکہ کل آ رہے ہیں راو صاحب آ رہے ہیں ٹھیک ہے الوش اس کے ساتھ فیضو آ رہے ہیں زیرو سیون تو کل کے ایپیسوڈ میں کافی ٹی آر پی تو بوسٹ کرے گی ایپیسوڈ اچھا ہو تگڑا ہو پرومو جو تھا وہ کافی تگڑا تھا جو ان دونوں کا تھا آتے ہی دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے ہیں کیونکہ راو صاحب تو ویسے ہی پہنچ گئے ہیں دلی اور ایجاز خان کو ڈھونڈ رہے ہیں یا یار اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اب بات چھڑی ہے تو دور تک جائے گی ایجاز ایک بگ بوس کا کنٹیسٹنٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ واہیات حرکتیں کرتا تھا ٹھیک ہے بہت عجیب سی حرکتیں کی اب یوٹیوب ورسیس ٹک ٹاکر چلی پڑا ہے تو ہم تو بھائی میں تو آپ کے ساتھ ہوں ابھی تو کس کے ساتھ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں صاحب ابھی ہے کس کے ساتھ ہے تو ہم یوٹیوبر ہیں تو اچھا سین کیا ہوا تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں پھر اب بات چھڑی گئی یہ نا اپیسوڈ پہ آتے ہیں الوش سوری الوش نہیں الوش نے ویڈیو ڈالی تھی اس پہ بھی آئیں گے اجاز جو کہ اجاز خان جو کہ سیزن سیون میں آئے تھے خان صاحب خان صاحب کہتے رہتے تھے گوھر کو گوھر کو نہیں گوھر تھی گوھر کی چھوٹی بہہم گوھر ہی تھی گوھر خان کوئی خان صاحب خان صاحب کہتے رہتے تھے ٹھیک ہے وہ اس سیزن میں بھی واہیات حرکتیں کرتے تھے اور پھر وہ بگ بوس کے باہر بھی جاگے انہوں نے واہیات حرکتیں ہی کی اب ان کی واہیات حرکتیں اتنی بھڑ گئیں کہ انہوں نے کچھ عرصہ جیل میں بھی گزار رہا ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑی سی انرجی ڈال دیتے ہیں ان چیزوں کے لئے کیونکہ یہ کافی ایک تڑکتا بھڑکتا اپیسوڈ ہے یہ جو چیز چل رہی ہے ریسنڈی ٹھیک ہے کیونکہ کیری مناٹی ابھی ریسنڈی ٹھیک ہے اب یہ جو اجاز خان صاحب ہیں یہ یہ بھی ایک چھپڑی ہیں ٹھیک ہے یہ بولیوڈ کے چھپڑی کہہ سکتے ہیں ان کو یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بائی چانس کہیں کیری مناٹی مل گیا ٹھیک ہے کسی مال میں اب انہوں نے پہلے تو اس کو پکڑ کے سائیڈ پہ لے گئے ٹھیک ہے پہلی بات تو کیری بھائی اکیلے میں نہیں بھوما کرو پرسنیلٹی 42 ملین سبسکرائب میں نہیں بھوما کرو یہ دیکھو الوش بھائی بھی ساتھ اپنے کیمرو میں لے کے گھومتے ہیں کچھ لوگوں کو مینیجر لگتا ہے تو تین چا لوگوں کی ٹیم لے کے نکلا کرو ٹھیک ہے اب یہ بندہ مل گیا ان کو مال میں ٹھیک ہے پہلے تو اس بندے نے کیری کی جو پرائیویسی اس کو سیبوٹاج کی ہے ٹھیک ہے اپنے ہاتھ سے اس کا ماسک اتارا جو کہ بہت ہی غلط ہے ٹھیک ہے آپ کسی کا ماسک اس کی جازت کے بینہ نہیں اتار سکتے کیری اگر چاہے تو ادھر اس کے اوپر کیس بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن کیری بھائی انہیں کہا یار بہت مسئلے دیکھ لی ہیں مٹی پاؤ ختم کرو میرا کیا لینا دینا اسے ہے کون ہے اس کو پوچھتا کون ہے اس نے بندے کچھ سال پہلے کپل شرما بھی پنگا لیا تھا کپل بھائی کہ نکل گئے تھے اب کیری بھی میرے صاحب سے کیری کو سوری نہیں بول جاتے تا کیری بھائی اس کو بات گول مول کر کے نکل جاتے لیکن کیری بھائی نے بھائی 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 بات ختم کر دی اور چلے گئے اب کیری سے میں بات کروں تو کیری بھائی سے انسپائر ہو کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے روشٹنگ شروع کی تھی بعد میں ان کو دبائی میں بھی ملے تھے ہو اب وہ ادھر ہم مجھے نہیں پتا لیکن میں نے سن ہے کہ کچھ لوگ پاکستان میں بھی کچھ لوگ ادھر کے کونٹینٹ کرییٹر آن لائن مافیا بنا لیتے ہیں ادھر بھی مافیا بن جاتے ہیں ٹھیک ہے مافیا ہر جگہ بن جاتے ہیں جو کہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی ہے مو سے ختم ہو جاتی مل بھی گئے تھے اچھے سے بات کرتے چلے جاتے ٹھیک ہے یہ تو کونے مل جا کے ماس کھینچا وہ برا لگا پھر سوری چلو ماس نہ بھی کھینچتا میں ماس کھینچنے میں میرا سب سے دماغ خوما میں بگ بوس کا ریویو کر رہا ہوں میں کدھر لے بات کو چلو یار کر لیتے آج کے اپیسوڈ میں ویسے بھی کچھ تھا نہیں ٹھیک ہے اب اس بندے نے جا کے کیری بھائی کا ماس کھینچا ٹھیک ہے جو سب سے مجھے برا لگا پھر بولی کیا ہے اس پر پریشرائز کیا اس بندے کو سوری بولنے کے بولا شیر گھر آیا تھا کہ شیر کے پاس گیا تھا اس بات کو چھوڑو کیا پرسنل اٹیکس کرنے کسی پر اس کے بعد بندے نے جا کے اور بہت جگہ انٹرویو دی ہے کبھی کنفیوز ہے کہ شیر ہے یہ سامپ ہے کیا بیل میں ہاتھ نہیں ڈالتے کسی بیل میں ناغ بھی ہوتا پتہ نہیں کیا کیا بولی جا رہے پشلی بار بھی اس کے بیٹے نے اس کو سمجھا تھا تو اب اگر بیٹا جی ان کو پھر سے سمجھا دیں اگر بیٹا جی اب ان کے پاس ہیں جو اس کے بگ بوس کے بات سے جو میں نے اس کی حرکت سنی اور بگ بوس کے اندر بھی دودھ کا دھولانی تھا یہ کہتا بگ بوس کے اندر ڈال بھائی تیرے ہے کیا تجھے واپس بگ بوس میں ڈال لیں ٹھیک ہے جن کو واپس بلانا تھا ان کو دو دو تین دن چار چار پانچ بان سیزن بھائی جو کونٹینٹ دیتے ہیں اچھا اب اس نے ڈال دی ویڈیو اور یوٹیوبر کو دھمکی ڈال دی نا ساتھ کہ کوئی بھی یوٹیوبر ہے جس کا جو بھی مائی کل آل آج میں لے لوں گا پانگا تو الوش بھائی کی کل ایک ویڈیو مجھے دھگی ایسے اس سے related کہ ممبئی آیا ہوں آجا ملتے اس کے بعد اور بہت سارے لوگوں نے کیری بھائی کے حق میں ویڈیو ڈال ہالانگے کیری بھائی نے اس کو سمون بکمون کیا ہو لیکن باقی لوگ یوٹیوب کو دھمکی لگا دی تو ابھی اس ٹاپک پر بات کرنے کا ریزن یہ تھا کہ ایلوش بھی شوکہ بندہ ایجاز بھائی بھی شوکے بندہ کیری بھائی تو ہر ہفتے بگ بوس کو روست کرتے ہی آئیں گے تو نہیں کیری بھائی تو بہت بڑے کونٹینٹ کریٹر ہیں اور میرے صاحب سے آنا میری چاہی عزت خراب ہو جاتی ہے اب دیکھو عزت خراب اس کو ڈانٹا سے ہی جا رہے لیکن بہت ہی روڈ ہوا جا رہ ہے وہ تھوڑا سا مجھے فیل ہوا کہ زیادہ ہی روڈ ہو گئے ہیں اچھا انیل بھائی اب میں آج کا اپیسوڈ شروعہ میں سوچ رہا تھا بگ بوس ہم لوگ نے سلمان بھائی کے ساتھ بھی اس کی بیوی جو تھی جو ماسک والا جس کی بیوی ہے جو یوگا کی ویڈیو بھی بناتی ہے جو اکشے بھائی کی ایکس بھی تھی اس کا بھی دیکھا ہے میں نے پھر سلمان بھائی آئے اور سلمان بھائی نے جھنڈے گاڑے ہوئے پہلا OTT میں نے نہیں دیکھا 2nd میں نے دیکھ ہے 3rd میں دیکھ رہا ہوں تو میں یہ اگدم سے میرے دماغ میں آ جایا کہ اتنی بڑی سکرپٹ یہ گھر سے سوچ کہ آتے ہیں کہ ایکٹنگ کر رہے ہو تے بھائی بیج بیج میں فیل ہوتا ایکٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہیں کہیں ہا کرتے تو نیچرل بھی ہوگا تھوڑا سا ایکٹنگ کا تڑکہ بھی لگاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ آج کے اپیسوڈ میں سب سے پہلے تو انہوں نے دکھایا کہ لوگوں کے جو رشتے بدل رہے ہیں جس میں مجھے صحیح کی ایک بات سمجھ نہیں لگی صحیح نے کیا کیا میں بتاتا ہوں کیا ہوا جیسے کل بھی یہ بات چل رہی تھی کہ ایک دن آئے گا جب صحیح پوچھا جائے گا سنہ سلطان سے صحیح کو چن رہا تو تجھوڑ نیزی کو چن لے گا وہ نہیں سمجھتا وہ نہیں سمجھے گا اور یہ اس کے اوپر میں بات کرو بات رہا جس میں نیزی نے بولا کہ میں سنہ مقبول کو بٹے میں لیا ہو ہے کہ میں گسا کر جاتا ہوں تو نیزی گیم کھیر رہا میں آپ کو بتا دوں نیزی is a really clever guy پھل تگڑی گیم کھیر رہا نیزی نیزی نے واقعی سلطان کو بھی خوبچے ملیا اور کل آپ نے خوبچے کا نتیجہ دیکھ لیا کہ رنویر شوری اس خوبچے کی وقت سے نیزی کو نومینیٹ کرنے کو ریپورٹر شاہب روشیہ شاہب کو نیزی کر دیا نومینیٹ بڑا خراب ہو گیا جو غلط ہو گیا تو وہ بھی نیزی نے ہوا بنائے ہوگا کہ میں مائنڈ کر جاتا مائنڈ تو وہ کرتا آج بھی جیسے شیوانی نے ہلکی سے اس کی ممکری کر دی پھر اس کے بعد اور کس نے کر دی تھی میرے خیال سے شیوانی نے کی پھر اس کے بعد رنویر نے بھی تھوڑا سی کر دی تو نیزی اسی ٹائم ہی بھڑک کیا تھا اچھا خیر ہم بات کر رہے تھے تو ارمان نیزی کو ارمان سی سے بات کر رہا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا اور یہ نا اب مجھے نا فیک لگنے لگی تو سی نے بھی بولا کہ مجھے بھی تھوڑا سا لگتا ہے کہ کیمرا اس کے لئے کر رہی ہے لگے لیکن آج اپیسوڈ میں بہت ساری ایسی بات سٹارٹنگ میں دکھائیں گی کل کی کہ بہت سارے ایسے کریکٹرز ہیں جو ایک دوسرے کو آزمانا چاہ رہے ہیں جیسے ایک اور کریکٹر تھا میرے خیال سے ادنان ادنان سنا مقبول سے پوچھ رہا تھا یا کسی نے سے پوچھا تھا کہ سنا مقبول کو اگر نیزی کو بچانا ہو یا لفکش کو بچانا ہو تو کس کو بچائے گی میرے خیال ایسی کوئی بات تھی نہیں ہاں پتا نہیں کیا تھا ایسی کچھ تھا اور تب بھی سنا مقبول کے بھی ایسپیکٹ ایسی چیک ہونے کی بات ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ سنا کس کو سیف کرتی ہے نیزی کو وہ ہی بات ادنان اور نیزی بات کر رہے تھے بعد میں ادنان نے وہ ہی بات جا کے ارمان سے وشال سے کی کس کو بچائے گی سنا مقبول سنا مقبول کی بھی لائلٹی چیک ہونے کی بنا رہے ہیں گھر والے سنا سلطان کی لائلٹی چیک ہونے کی بھی بنان لیکن اس ہفتے کہہ رہے ہیں ڈبل اوکشن اب سنا سلطان اور رشیہ شعب چلے گئے سنا سلطان کا سین ختم ہو گیا لیکن سنا مقبول کا ٹیسٹ پھر بھی ہو گا اگر ڈبل چل رہی تھی ٹھیک تھا بس اس کے بعد میرے شاہل سے اپیسوڈ شروع ہو گیا تھا اپیسوڈ میں مستی وہ جو بڑا بروٹل تھا کہ سنا سلطان سنا مقبول آپ آپ آئیستہ سا جوک کرنے لگ گئی ہیں ایسا آپ کو لگتا ہے مجھے لگ رہا تھا سنا سلطان کی بجائی جائے گی لیکن ابھی تک نہیں بجائی گی شاید کل کے اپیسوڈ میں بجائی جائے کیونکہ سنا مقبول نے بہت بتمیزی کی ہوئی ہے پھر اس کو لوزر والا ٹاسک آیا وہ آپ نے دیکھ لیا تھا ٹھیک ٹاس ہونے کے بعد انیل بھائی نے منیو وہ یہ تو کرتے ہیں نا اچھ پھر بیچ میں اپیسوڈ شروع میں بات بھی کر رہے تھے کہ گھر کے اونر والی طاقت جو تین تین تے گھڑا کام بھی گھڑا بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کسی بھی حالت میں یہ طاقت ہمارے پاس آنی چاہیے یہ طاقت جو ان کے سامنے ڈالا جائے گا تو وہ ارمان کو یہ پاور دو تین ہفتے دے کے رکھیں گے کیونکہ اس سے کیا ہوگا اس ہفتے سنہ چلی جائے گی اگلے ہفتے ارمان کا ٹیسٹ ہے ارمان نیزی کو سب سے پہلے آگے کرے گا شیوانی نیزی سے اوپر ہی ہے تو نیزی ان چار کے کامپٹیشن میں آگا تو نیزی باہر ہے کیونکہ یہ کانٹنٹ دے رہے ہیں دو ہفتے تو ارمان کو پاور دے کے رکھیں گے کہ وہ کس کو باہر کرتا ہے پھر ایٹ دی اینڈ جا کے ٹاپ فائف تو آنے ہی آنے جس میں نے آپ پہلے بتایا ہوا ہے کہ اگر بگ بوس نے یہ کانون بنا کے رکھا کہ گھر کے اندر ہی ڈیسیزن ہوں گے کیونکہ باہر تو آڈینس بچاتی رہتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایلیمنیشن ہوتی ہے یہ دیکھنا بہت ضرور ہے کیونکہ یہ پہلا ہفتہ ہے اس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ آگے ہفتے کیا ہوگا حالانکہ بگ بوس اپنی مرضی سے چینج کرتے رہتے ہیں تو میں اتنا اس شو کو میں صحیح جذباتی ہو کہ نہیں پرسنل لینا چاہیے بس اس شو کے بعد کیا باہر کیا چل رہے کیوں چل رہے انٹل انلیس بہت ہی بڑا مسئلہ چل رہے تب تک ignore جیسے میری بہن مجھے بول رہی تھی ان کی تیسری عرمان بھائی دوسری پہلی بیوی جو ہے پائل وہ کہہ رہی مجھو ڈیوو اٹھانا ہے اب وہ تھوڑے دن ڈرام کریں گے پھر ساتھ ہو ہمارے سیزن تھرٹین کی کنٹسٹنٹ شہناز گل نے رنویر شوری صاحب کے لیے ڈریس بھیج ہے پھر ان کو لگا شاید کسی ڈیزائنر نے بھیج ہے اکشے کمار نہیں ہوتا ایسے انیل کپور بھی ہوتا انیل کپور صاحب نے بتایا کہ یہ شہناز گل نے بھیج اچھی کنٹسٹنٹ رہ چکی ہوا بہت 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 چکا ہو ہے لیکن شی وز گوڈ کنٹسٹنٹ ٹھیک ہے شی لائیل وید لیٹ سیدھانت شی وز گوڈ فرین وید آسیم پھر آسیم اور ان کا مسئلہ ہوگا سیدھانت کی وجہ سیدھانت پارس شاوڑ ون ون او سیزن تو وہ میرا مجھے بھی کچھ آدھا میرے پہ بہت کچھ ہوا تھا وہ سال بھی میرے لئے کافی it was a very messed up season ٹھیک سیزن بھی messed up اور سال بھی messed up تھا کیونکہ اس کے اگلے سال ہی lockdown شروع اسی سال کے بالکل end میں lockdown شروع ہو گیا پھر آپ لوگ کو پتا ہے ہماری زندگی وہیں روکی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہم سب نے ہی فیس کی ہیں اس سال میں کافی بھاری سیزن تھا اس کے بعد لیٹ صدھات بھی جہان فانی سے گونچ کر گئے آج سنہ سلطان کا ہوا ہے اردو ٹیسٹ ٹھیک ہے اور لٹرلی یار ایسے اردو کے الفاظات پوچھے جا رہے تھے مجھے خود یاد نہیں آرہے تھے حالان کہ سنے ہوئے تھے میں نے سارے الفاظ میں نے کہ یار واپس مجھے پانچ وی کلاس میں جانا پڑھے تھا پھر پڑھنے کیونکہ اتنا اتنا مشاہدہ فرمانے کے بعد بھی مجھے میں کسی کیا کہتے ہیں اردو میری وی ہوگی اچھا میں اس ٹائم سوچ رہا تھا یار میں اگر اس طرح شو میں جاؤ تو میں اردو کو پرموٹ کروں گا لیکن بندہ کافی میری کوشش ہوتی ہے ویسے میں کافی حد تک اردو میں مخاطب ہونے کی کوشش کرتا ہوں اپنی ویڈیو میں لیکن بچپن میں پڑی چھوٹی چڈی پہنتا تھا بڑی شرائلت کرتا بھول گیا بہت ساری چیز لیکن وہ ٹیسٹ کافی ٹائٹ تھا اور مجھے بھی سمجھ نہیں لگ رہے تھے پتہ چل رہے تھے کہ لفظ ہیں یہ میں نے سنے ہوئے لیکن تو ہو رہے تھے اچھا پانی پینے ہمیں یاد کریا کہ پانی پینے بھی ضروری ہوتا ہے برینڈنگ نہیں کریں گے اچھا تو اس کے بعد ادنان کی بجانے ادنان کے ٹاپی پہ پہنچے کے نہیں پہنچے ادنان کو کافی بجایا گیا باہر کی باتیں گھر میں لانے کے لیے ادنان کو سنائی سہی گئی کہ ادنان ابھی تک ایسی تھنکنگ لے کے جل رہا ہے کہ شو سے باہر ہے شو کے اندر آیا ہی نہیں اچھا ادنان سے مجھے یاد آیا ہے کہ ادنان نے وہ بات بتائی جو ہمیں فیل ہو رہی ہے کہ نیزی جو ہے نا سنہ مقبول ٹھیک ہے ہمیں بھی فیل ہو رہا ہے کافی دنوں سے بٹ سنہ مقبول کی طرف سے ہے بھی اور نہیں بھی ٹھیک ہے میں ہوفلی ان کے لیے اچھا ہو جائے اگر کچھ اس ٹائپ کا ہو جائے لیکن ابھی تک تو مجھے ایسی کوئی وائپ آتی نہیں ہے لیکن لائف میں بہت ساری چیزیں آگے جا کے چلتی ہیں اور اسی ٹائم پہ باہر ادنان وہ باتیں کرا تھا اور اندر جو رنویر صاحب ہیں وہ نیزی کے ساتھ ہی سنہ مقبول کی بات کر رہے تھے کہ تمہاری خاص ہے چل کر ریلیکس کر کیا پھر اس کے بعد میرے خاص سے ٹاس دکھایا گیا تھا وہ لوسر والا وہ بھی سنیریوز کے پیچھے پڑا ہو ہے تین ملے لفکش کو تین ملے صحیح کو اس کے بعد پھر سنیریو بدلا انیل سر نے سارا ادنان کے اوپر جو ہوئی ہیں پہ کیا ہی بات کر باقی اپیسوڈ was like hit and miss mostly miss miss اتنا کو entertaining کہ سکتے ہیں کیونکہ رنویر صاحب نے مزے کا اسپیکٹ ہو مزے ہی دیتا ہے کل کا اپیسوڈ دیکھنے کے لیے اچھا ہوگا اچھا بائد بائید بائید وہ کیریو اپریشیئیڈ دیس کائنڈ آف بیہیویر میں تو شو میں بھی یہی بولتا ہوں کہ جو جا کے لٹھ مار نا کٹ نا پٹ نا مو کی باتیں مو سے ختم کرو باقی دنی زندگی چھوٹی ہے کیا پنگے لینے ہیں کس کو کیا پتا کل ہو نہ ہو خیر لیکن وہ میس بی ایف کیا گیا کیری کے ساتھ تو وہ مجھے برا لگا اب کیری خود تو کچھ نہیں بولا لیکن کی سائیڈ لینے کے لئے بہت سارے لوگ یا اپنی سائیڈ لینے کے لئے یا یوٹیوب پہ یوٹیوب کے لئے بہت رنویر کی بات کی گئی وہ بھی اچھی بات تھی دونوں مطلب بھلے ان دونوں میں ڈیفرنس ہیں لیکن باقی لوگ تو بات کرنے میں بنی آتے پھر وہ بات مجھے یاد آگئی کہ ادنان نے دیا تھا رشیہ شاہب کو لیوزر اور رشیہ شاہب نے واپس دیا ادنان کو لوجہ تو اس کے بعد ادنان بھائی اندر جاہ کو بڑا اچھا رشیہ شمانہ کو ساتھ نیزی تھا نیزی کی بات ہم نے کل کی ویڈیو میں بھی کی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ نیزی کے اوپر بیڈ آرہ رہا پر نیزی ایسا باقی ابھی کل کے اپیسوڈ دیکھنے والا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے جب الوش اور فیزو فیزو ٹکرائنگ اس کے اوپر اس کا ریویو اگر دیکھنا ہے تو اس کے لیے دو سبسکرائیب and فالو میون ایوری فیس بوک ایز بائی ٹیک کر پیس